پھر آپ کے مرگیاں اس طرح کی آوازیں پیدا کرتی ہیں یہاں آپ کے پرندے کی آواز بلکل بند ہو گئی ہے اور وہ گیسپنگ کرنا شروع ہو گیا ہے جس طرح سے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ پرندہ بلکل اس کے گلے میں میوکس ریشہ جم چکا ہے جس کی وجہ سے اس کی آواز بند ہو گئی ہے شورٹنس آف بریتھ ہو رہی ہے سانس میں تنگی ہونے کی وجہ سے یہ موہ کھول کے سانس لے رہا ہے اور کسی بھی قسم کی آواز پیدا نہیں کر رہا یہ وہ مسائل ہیں جو آج کل آپ کے پرندوں کو آنا شروع ہو گئے ہوں گے یا آنے والے چند دنوں کے اندر سٹارٹ ہو جائیں گے ان مسائل کو ہم کہتے ہیں رسپاریٹری ایشیوز یہ علامت ہیں سیمٹمز ہیں کہ آپ کے پرندے کے رسپاریٹری سسٹم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے چاہے وہ اپر رسپاریٹری ٹریک ہو یعنی اس کا ناسٹرنز کا ایشیو ہے اس کے ٹریکیا میں مسئلہ ہے یا لور رسپاریٹری ٹریک ہے یعنی کہ اس کے لانس کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو آپ کا پرندہ اس طرح کی علامات شو کرے گا اب یہ علامات انفیکشیس قرائزم میں بھی آ سکتی ہیں سی آر ڈی کے اندر بھی آ سکتی ہیں نظرہ مقام کسی قسم کا اس میں بھی آ سکتی ہیں یا آپ کا پرندہ آئی بی کا شکار ہے اس میں رانی کیپ کی بیماری آئی ہوئی ہے تو اب بھی اس طرح کی آوازیں پیدا کرے گا اب ان آوازوں کے حل کے لیے ہم تین طرح سے ٹریکمنٹ کو کرتے ہیں ہم انٹی بارٹس کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم سانس کو کھولنے کے لیے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور ہم بخار کو نپنے کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو سردیوں میں سانس لینے میں تنگی ہو گئی ہے تو ہمارے تین مقصد ہے کہ ہم نے سانس کی نالیوں کو کھولنا ہے تاکہ پرندے کا سانس لینے آسان ہو اور وہ مرے نہ اس کی موٹیلٹی نہ ہو علاج ہم اس کا کریں گے لیکن اس کی موت نباکہ نہ ہو اور اس میں ہم برونکو ڈیلیٹرز کو استعمال کروائیں گے اور دوسرے نمبر پر ہم جو چیز دیتے ہیں وہ ہے انٹی اللرجک انٹی اللرجک کا مقصد ہوتا ہے انٹی انفلمیٹری بھی کام کر رہی ہوتی ہے کہ سانس کی نالیوں کی سوزش کو کم کرتی ہے اچھی کو کم کرتی ہے سنیزی کو کم کرتی ہے برڈ کو سانس لینے میں بہالی ہو جاتی ہے اس کا مقصود ہوتا ہے کہ ہم نے آکسیجنیشن کو بہتر کرنا ہے جب سانس بند ہو جاتا ہے تو سیلز تک آکسیجن نہیں پہنچتی برڈ کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ہم نے آکسیجن ہوا اندر کچھ آنی ہے تاکہ فرش آکسیجن اندر جائے اور سسٹم جسم کا چلتا رہے توسرے لفظوں میں ہم اس بیماری کو کہتے ہیں پرونکو سپیلز سکرین کے اوپر آپ کو نام رکھا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چکن کا آپ کے پرندے کا لف برڈ کا آپ کے توتے کا آپ کے کبوتر کا رسپاریٹری سسٹم فیل ہو گیا ہے وہ ویزنگ بھی کرے گا سنیزنگ بھی کرے گا کفنگ بھی کرے گا سر چھٹے کے سانس لے گا سر سوچنا شروع ہو جائے گا آنکھوں سے پانی نکلے گا نیزل ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے گا میکوس پلک آپ کو ملے گا اگر آپ بہت سمارٹن کو اوپن کریں گے ایکٹیوٹی ڈکریز ہو جائے گی کھانا پینا چھوڑ دے گا مرنا شروع ہو جائے گا ایکسی آر میں اینڈے کی پڑکشن میں کمی ہو جائے گی اس مسئلے کو ہم ساتھا الفاظ میں کہتے ہیں برونکو سپیلز میری ریسپاریٹری فیلی اب اس برونکو سپیلز کے پیچھے چار طرح کی بھی یوگات ہو سکتی ہیں پہلے نمبر پہ انفیکشنز سی آرڈی کا یعنی میکو پلازما کا مسئلہ بن گیا انفیکشنز پرائزہ آ گیا کالورا آ گیا آئی بی کا مسئلہ بن گیا ایوین انکلنزہ یعنی کہ ایچ نائن کی بیماری آ گئی دوسرے نمبر پہ ایلرڈک رییکشن ہو گیا اس کو تھنڈ لگ گئی ڈسٹ پارٹیکلز آ گیا سپرجلوسس کا پرابلم آ گیا جسے بروٹر نمونیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی برونکو سپیازم ہو جاتا ہے ایریٹنس یعنی کہ پور کوالٹی ہوگی ایر کی 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 کی ہوئی ہے زیادہ تھنڈ ہو گئی زیادہ گرمی ہو گئی کوئی بھی انوائرمنٹل سٹریس برڈ پر پڑا گیا تو اس میں بھی ریسپریوٹری فیلی ہو جاتا ہے دو چیزیں میں آپ لوگوں کے لیے لیکھ آیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف وینٹولین سیرپ اس کے اندر ہوتا ہے اسال بیوٹا مول یہ دو طرح سے آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے ایک وینٹولین سیمپل ہے جس میں سال بیوٹا مول یہ ایک ورنکو ڈائیلیٹر ہے ایزدما پیشن جو ہیں اس کو ریگلر استعمال کرتے ہیں اس کے آپ یہ سانس کی ڈالگیوں کو کھوننے کا کام کرتا ہے تو آپ کی برڈ کی جان بچانے کے لیے بڑا ضروری ہے دوسرا اس میں ایک اور کمبینیشن آتا ہے جس میں سال بیوٹا مول اور دوا فینسن ہے یہ آپ سکریٹ کے پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ سال بیوٹا مول برنکو ڈائیلیٹر ہے برنکو ڈائیلیٹر ہے برنکو ڈائیلیٹر ہے یہ دونوں کا اچھا کمبینیشن ہے اب آپ کے پرندے میں سانس کا مسئلہ ہے آپ نے اس کو مرنے سے بچانا ہے اس کے گلے میں ریشہ ہے پوست ورڈم کیے بگر آپ کو نہیں پتا کہ ریشہ کتنا ہے تو آپ برنکو ڈائیلیٹر کا استعمال کریں گے آپ بینٹولین صرف دیں گے سادہ مل جائے یا آپ کو بہا فینسن والا مل جائے دونوں میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے انٹی الرچک ریکشن کو روکنے کے لیے سریزنگ کو روکنے کے لیے سر سوجنے اس کو روکنے کے لیے اچھنگ کو روکنے کے لیے برنکو ڈسکمفر سے بچانے کے لیے آپ نے ایبل سیرپ کا استعمال کرنا ہے ایبل سیرپ کے اندر ہوتا ہے کلور فینراب میریٹ یعنی کہ سی پی ایم یہ اپنی استعمال کرنا ہے آپ دونوں سیرپ کو ملا کے کسی بھی ایٹی بارٹک کے ساتھ کون بھی آپ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ان دونوں سیرپ کو کسی بھی انفیکشن کے اندر استعمال کروا سکتے ہیں کہا آپ کے برڈ کو بروڈن امونیا ہے کہا آپ کے برڈ کو وائرل انفیکشن ہے بیکٹیرین انفیکشن ہے آمونیا زیادہ ہو گئی تھی ٹھنڈ لگ گئی تھی آپ ان دونوں سیرپس کو ملا کے استعمال کروا سکتے ہیں ان دونوں سیرپس کے استعمال سے کیا ہوگا سال بیٹامول آپ کے پرندے کے سانس کی نداریوں کو کھولے گا سانس بہار ہو جائے گا وہ فوری مرے گا نہیں اب آپ اس کو جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وہ پیے گا پانی خورات کی بھی تھوڑی بہت کھائے گا کمفرٹیبل رہے گا وہ آپ فینسن والا لیں گے تو ایک سپیکٹرنٹ ہے وہ ریشے کو توڑنے کا کام کرے گا ساپ میں ایون سیرپ اس لیے ڈال رہا ہے کہ جو آوازیں آپ پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں گلے میں ریشہ جمنے کی وجہ سے سنیزنگ ہو رہی ہے ویزنگ ہو رہی ہے گیسپنگ کر رہا ہے پرندہ بلکل اس کا سانس بند ہو گیا ہے سر چھٹک رہا ہے اس میں انٹی اللرجک دیں گے تو آپ کو پرندہ کمفرٹیبل ہو جائے گا لیکن آپ نے یہ بات کا خیال رکھنا ہے انٹی اللرجک جتنے بھی آپ سٹرازین دینے یا آپ ایون سیرپ دینے ریجکس دینے یہ کچھ را کچھ حد تک ننورس سسٹم کو ڈاؤن کرتے ہیں آپ کو غلودگی کا احساس ہوتا ہے اس لئے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پی کے آپ نے ڈرائیب نہیں کرنا واپ نہیں کرنی آپ نے لیٹ میں تو آپ نے پرندوں کو استعمال کروانے سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ تب اس کو دیں جب آپ کے برڈ فیٹ کھا کے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں جب آپ ایون کا استعمال کریں گے سال دوڑمون کو یعنی بانٹیلین کو آپ کسی بھی صورت میں کبھی بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں تو ڈوزج کیا رکھنی ہے اگر آپ نے ایک پیرو کے پرندے کو دینا ہے تو 0.2 ایمیل پر برڈ آپ اس کو پلائیں گے ان سلیمانی سرنج کے دو پوائنٹ آپ ایک پرندے کو پلائیں گے بارہ گھنٹے کے اندر پانچ دن آپ نے ان کو پلائنا ہے دونوں کے دو دو پوائنٹ آپ مکس کریں توتے کو پیروڈ کو پچھن کو دینا ہے تب بھی آپ 0.1 سے 0.2 ایمیل ان کو ڈریکٹ پلا سکتے ہیں دونوں سیرف سکتے ہیں 12 سے 24 گھنٹی کی یہ دوز ہو اگر آپ پانی میں لبے آپ زیادہ بڑے پیمانے پر دے رہے ہیں آزاروں لٹر پانی میں آپ نے چلانا ہے تو پھر بینٹولین سیرف کی بھی ایک سی سی ایک لٹر پانی کے اندر دوز ہے اور ایمیل سیرف کی بھی ایک سی سی ایک لٹر پانی کے اندر دوز ہے دونوں کے ملا کے کسی بھی انٹیوائٹن کے ساتھ کسی بھی بیکٹیریل انفیکشن میں کسی بھی ڈریک کے ساتھ آپ ملا کے سوائے اوریانی کے ساتھ کے آپ ملا کے اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کا پرندہ انفیکشن کو ریزسٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا سانس لینے میں بحالی ہوگی فیٹ فیٹ کھائے گا پانی پیے گا کمفورٹیبل ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا اس کو آپ انجیکشن لگا رہے ہیں کوئی انٹیوائٹنگ دے رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کا پرندہ اس کو رسپانس کرے گا سردیاں بڑھ رہی ہیں سردیاں کا بڑھنے سے یہ مسائل آ رہے ہیں تو یہ دو سیرپس کو اپنے شیڈ کے اوپر اپنے لوفٹ کے اوپر اپنے پنجرے میں گھٹے میں اپنے گھر میں رکھنا ہے آپ اس کا آپ اس کا پانی سپورٹیں بھی دے سکتے ہیں ہفتے میں دو سے تین دن آپ اس کو دینے آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کروائیں ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں تین دن استعمال کروائیں چار دن کا بریک دن تو آپ نے بارہ گھنٹے کے لیے استعمال کرنا ہے صبح ڈالیں گے شام تک رات میں ڈالیں گے صبح تک ٹھیک ہے ہوئے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ دے سکتے ہیں تو اب سدھیوں کے اوپر میں ویڈیو کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اسی طرح جو کام کی چیزیں ہیں سستی چیزیں ہیں یہ دونوں بینٹیلیل بھی آپ کو بڑا ایزلی 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 مل جاتا ہے ایویل صرف بھی آپ کو ایزلی ایزلی ایویلی بل ہو جاتا ہے کسی بھی میڈیل سٹور سے اگر آپ اس کا پولٹری ورجن لینا چاہتے ہیں پولٹری کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ مہنگے پڑتے ہیں ہمیں کو پولٹری کی چیز بتائیں تو اس کے لیے آپ پھر میسٹر برومٹ کا استعمال کریں گے میسٹر برومٹ کے اندر آپ کو ایکسپیکٹورنٹس بھی ملیں گے آپ کو انٹیلرڈجک بھی ملیں گے آپ کو میوکیلیٹر میسٹر برومٹ کے اندر آپ کو تمام چیزوں کا کمیلیشن ملے گا انٹیلرڈجک ایکسپیکٹورنٹس میوکیلیٹر برومکو ڈائیلیٹرز انٹیلرڈجک ساری جزوں کا کمیلیشن آپ بڑے بیمارے کے اوپر آپ میسٹر برومٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ایک گرام دو لیٹر کے اندر ٹریٹمنٹ دوز ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گھنٹی گوڑوں کو لازمی پیس کیجئے آپ ویڈیو پساندہ لینک صورت میں آپ نے لائک کرنا ہے اگر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں میرا نمبر دیا جا رہا ہے صبح گیارہ بجے سے پانچ بے تک اس کے اوپر کال کریں گے ووٹس اپ میسٹر ریڈ نہیں ہوگا ووٹس اپ بھیج کے اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں مجھے شوک کراتے ہیں جی آپ لوگ کو بہت خصہ آ رہا ہے بھئی آپ میری بات بھی تو سننیں کہ گیارہ بجے سے شام پانچ بے تک آپ مجھے کال کریں کال کر کے آپ کہیں جی میں آپ کو ووٹس اپ کیا ہے اس طرح ہزاروں ووٹس اپ میسٹر ہیں اس میں سے میسٹر ریڈ نہیں ہوتا میں اگر ریڈ کر بھی لیتا ہوں تو اس بندے کا جب تک رپلائے آتا ہے اور اس وقت تک پھر دوبارہ مصروفیت ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس چیز کا خیار رکھیں پی آر مینجر کا نیچے نمبر آ رہا ہے صبح گیارہ سے پانچ بجے تک آپ ان کو بھی کال کر سکتے ہیں ان کو آپ ووٹس اپ کر سکتے ہیں اور آپ نے اگر میرے پروڈک پرچیز کرنے ہیں تو آپ www.bedbedbedraders پر جائیں گے یا ہمارے نمبر پر رابطہ کریں گے اگر آپ فیزبیلٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا برائلر والی فیزبیلٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کنسلٹیشن پرچیز کرنا چاہتے ہیں پیٹریون کے پر جائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی